السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل نورزین نولیج ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارشیں اگر آپ چینل پر نئے ہو تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ تک پہنچاتے رہیں آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو ناظرین کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے عظیم انسان کون تھا جس نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا یقینا یہ سوال سننے کے بعد آپ کے ذہن کے اندر آئنسٹین نیوٹن وغیرہ یا پھر مذہبی طور پر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام گوتم بدھ یا کسی بڑے مسلمان بادشاہ کا نام آئے گا لیکن ناظرین یہی سوال ایک عیسائی مائیکل ایچ ہارٹ کے دماغ میں پیدا ہوا انہوں نے کہا کیوں نہ میں دنیا کے تمام باعثر لوگوں کی فیرش تیار کروں اور وہ بھی رینکنگ کے حساب سے تو اس نے اس پر کام کرنا شروع کیا اور اٹھائیس سال کڑی محنت اور ریسرچ کے بعد انیس سو اٹھتر میں انہوں نے اپنی ایک کتاب پبلش کی جس کا نام تھا جس میں انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انیس سو اٹھتر تک دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ آئے ان کی فیرشت لسٹنگ کی ہے کہ دنیا میں سب سے پاورفل اور سب سے بڑے آدمی کون ہیں ناظرین حالانکہ مائیکل ایچ ہارٹ خود ایک کرسچن ہیں اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب کی رینکنگ میں تیسرا نمبر دیا ہے اور سائنس دان آئیزاک لیوٹن کو دوسرا نمبر اور گوتم بودھ کو چوتھا نمبر دیا ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باون نمبر پر اور عشوکہ کو تریپن نمبر پر رکھا ہے اور ناظرین بھارت کے راشتر پیتا گاندی جی کو سو نمبر کے اندر بھی نہیں رکھا جبکہ گاندی جی کو ایک سو سات نمبر پر رکھا ہے ناظرین مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ میں نے رینکنگ میں اس لیے ایسا کیا ہے کہ ان کی وجہ سے انسان کے اوپر اثرات کیا پڑے کتنا انسانوں کو فائدہ پہنچا اس وجہ سے ایسا کیا اور ناظرین کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ نمبر ون پوزیشن پر کون ہے ناظرین نمبر ون پوزیشن پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ان کو پوچھا گیا آپ نے نمبر ون پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ایسا کیوں کیا تو وہ خود جواب دیتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کی پہاڑی پر اکیلے کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس وقت ان پر صرف چار افراد ایمان لائے تھے جن میں ان کا سب سے اچھا دوست ان کی بیوی اور دو لڑکے شامل تھے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ عرف سے زیادہ ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں کہ اس میں دن بر دن اضافہ ہو رہا ہے اور آپ چانتے ہیں اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے فیرنے والا مذہب اسلام ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے کیونکہ جھوٹ چودہ سو سال تک چل ہی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی ڈیر عرب لوگوں کو بے وقوب بنا سکتا ہے غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ یہ عربوں مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں اس لیے میں نے لسٹنگ میں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے اوپر رکھا ہے ناظرین اگر آپ کو اپنے نبی کی شان پر فخر محسوس ہوتا ہے تو ویڈیو کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دنیا والوں کو ہمارے نبی کی شان کا پتہ چل سکے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ایک بار پھر نیو نولیج کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ